بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے کلاس نائن کے مطالعہ پاکستان کا چپٹر نمبر فور جس کا نام ہے پاکستان کی تاریخ اسلام علیکم ہمارا آج کا ٹاپک ہے انیس سو چھپن کا آئین یہ ملک کا پہلا آئین ہے جو دستو ساز اسمبلی نے وزیراعظم چودری محمد علی کی رہنمائی میں تئیس مارچ انیس سو چھپن کو نافذ کیا اگر ہم انیس سو چھپن کے آئین کے نمائی خصوصیات کی بات کریں تو ان میں سب سے پہلے آتا ہے کہ انیس سو چھپن کے آئین میں ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا اس آئین کی روح سے سربراہ مملکت کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا جبکہ آئین نے تمام شہریوں کے یکسہ بنیادی حقوق تسلیم کیے جن میں جان و مال کا تحفظ تحریر و تقریر کی آزادی اجتماع کی آزادی اور حق کے ملازمت جیسے بنیادی حقوق دیے گئے اس آئین میں ہر بالک شہری کو ووڈ دینے کا حق دیا گیا آئین میں قومی اقتصادی کانسل اور قومی کمیشن کے قیام کی گنجائش رکھی گئی آئین نے ملک کو ایک وفاق قرار دیا مرکز اور صوبوں کے لیے اختیارات کی الگ الگ فیرس فرام کی گئی ان کے علاوہ ایک فیرس ایسی بھی دی گئی جس پر مرکز اور صوبے دونوں قانون سازی کر سکتے تھے آئین میں پارلمانی حکومت کو رائچ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا لیکن ساتھ ہی صدر کو ایسے اختیارات بھی دیے گئے جس کے رتیجے میں پارلمنٹ کی بالدستی کی اصولوں کی نفی ہوتی تھی یہاں تک کہ صدر کو قومی اسمبلی توڑنے کا اختیار بھی حاصل تھا آئین میں ترمیم کے لیے نیشنل اسمبلی کی دو تاہیہ رکین کی امایت ضروری قرار دی گئی اگر ہم 1962 کے آئین کی بات کرتے ہیں تو اس میں صدر پاکستان ایوب خان نے یکم مارچ 1962 کو ملک میں صدارتی طرز کا آئین نافذ کیا اس آئین میں صدر کے پاس لا محدود اختیارات تھے اگر 1962 کے آئین کی خصوصیات کی بات کی جائے تو اس آئین میں ملک کا نام جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا بعد میں اسمبلی کے ممران کے اسرار پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کر دیا گیا 1962 کے آئین میں شروع میں بنیادی حقوق کا ذکر نہیں تھا لیکن بعد میں ایک ترمیم کے ذریعے تمام شہریوں کو بنیادی حقوق کی زمانت دی گئی اس آئین میں سربراہ مملکت کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا صدر اور قومی اسمبلی کے ارکان کا انتخاب بیڈی ممران پر مشتمل ادارہ جو انتخابی ادارہ تھا وہ کرے گا 1962 کے آئین میں ملک کو ایک وفاق قرار دیا جو دو صوبو یعنی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان پر مشتمل تھا اس آئین میں اردو اور بنگالی کو قومی زبانیں جبکہ انگریزی کو دفتری زبان کی حیثیت حاصل تھی اس آئین کی روز سے ملک میں صدارتی نظام رائچ کیا گیا تھا اس کا مطلب تھا کہ اس آئین میں صدر کے پاس لا محدود اختیارات تھے اور یہ تیپ آیا کہ صدر کا انتخاب پانچ سال کے لیے ہوگا اس آئین میں عدلیہ کی ازالدی کی زمانت بھی دی گئی اب ہم پڑھیں گے کہ 1962 اور 1956 کے آئین کے درمیان کیا موازنہ تھا 1956 اور 1962 کے آئینوں میں واضح فرق نظر آتا ہے 1956 کا آئین اصل آئین تھا اگرچہ اس میں کچھ خامیاں تھی جبکہ 1962 کا آئین صدر ایوب کا صدارتی حکم نامہ تھا ان دونوں آئینوں میں 1956 کے آئین میں ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا جبکہ 1962 کے آئین میں لفظ اسلامی ہٹا دیا گیا تھا جو کے بعد میں اسمبلی کے ممبران کے اسرار پر دوبارہ مکمل کر دیا گیا تھا اور ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا تھا اسی طرح 1956 کے آئین میں بنیادی حقوق کی زمانت دی گئی جبکہ 1962 کے آئین پر میں یہ جو ہے ختم کر دی گئی تھی لیکن بعد میں اسمبلی کے ممبران کے اسرار پر پھر سے 1962 میں آئین میں بنیادی حقوق کی زمانت شامل کر دی گئی 1956 کے آئین میں ووٹ دینے کا حق ہر بالک شہری کو اصل تھا جبکہ 1962 کے آئین میں صدر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کا انتخاب بزریا بھیڑی ممبران تھا 1956 کے آئین میں وفاقی پارلمانی نظام تھا جبکہ 1962 کے آئین میں وفاقی صدارتی نظام رائچ تھا اسی طرح 1956 کے آئین میں اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا تھا جبکہ 1962 کے آئین میں اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا دونوں آئینوں میں 1956 اور 1962 کے آئین میں عدلیہ کو آزاد رکھا گیا تھا 1962 اور 1956 دونوں آئینوں میں کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں موجود تھیں